پاکستانی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کبھی قلابازیاں لگانے اور بیانات سے مکرنے کا ورلڈ کپ ہو تو شاید ایک عرصے تک اس کھیل میں پاکستانی سیاستدان چھائے رہے ہیں مردوب فیصل صالح حیات نے جنہیں راجہ رینٹل کی اسطلاح کا خالق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ایک مرتبہ پھر سے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے مگر فیصل صالح حیات صاحب نے پیپلز پارٹی کو الودا کب کہا تھا جی ہاں اس وقت جب بینظیر بھٹو شہید زندہ تھی عاصف علی زرداری نے 23 دسمبر 2016 کو جب پاکستانی سیاست میں ری انٹری لی تو کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس حکومت مخالف تحریک کو گرم کرنے کے لیے کئی طرف کے پتے ہیں مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت مخالف تحریک کی ہانڈی گرم کرنے کے لیے ہر قسم کے اناسل کے لیے دروازے کھول دیئے گئے ہیں کیا ایک زرداری سب پر بھاری ہونے کے لیے اب ایسے لیڈرز کو دوبارہ پارٹی میں لے لیں گے جنہوں نے زرداری صاحب کے منتخب وزیر آزم پر کرپشن کے سنگین الزامات ہی نہیں لگائے بلکہ عدالت میں بھی انہیں گھسیٹا اور کیا بلاول بھٹو کا چپٹر کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا ہے سوال تو فیصل صالح حیات صاحب سے یہ بھی بنتا ہے کہ راجہ پرویز الشرم جو ان کے بقول راجہ رنٹل تھے ان کی پارٹی میں موجودگی سے مقدوم صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مقدوم فیصل صالح حیات صاحب یہ سوالات انہی سے کرتے ہیں فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ہمارے لئے وقت نکالا پاکستان پیپلز پارٹی میں فیصل صالح حیات صاحب آپ کی واپسی ہو رہی ہے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے آپ کا انٹرسٹ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی میں سامنے آیا ہے وجہ کیا سامنے ہے اگر میں ایک پرٹیکلی ریزن آپ سے پوچھوں تو وجہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس جانے کی منصور صاحب یہ آپ کو خوبی علم ہے بلکہ سب کو یہ علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں یا مرکز میں آج اقتدار میں نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو صورتحال پنجاب میں وہ بھی کسی سے اس وقت کوئی پوشیدہ نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ کس سیاسی صورتحال سے اور کس سیاسی چیلنج سے وہ درپیش ہے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میرا پیپلز پارٹی میں آنا یہ آپ خود اندازہ لگیں کہ پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے میں نے جو اور یہ میری فیملی نے جو ہم نے جو فیصلہ کیا اس کی دو تین بنیادی وجوہات تھی کہ پیپلز پارٹی میں ہم واپسی کا ہم نے ارادہ کیا نمبر ون تو یہ بات ہی کہ ہمیں یہ نظر آیا ہمارے اپنے سیاسی تجزیعے کے مطابق بھی اور تجربے کے مطابق بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک نیا سیاسی رخ ایک نیا سیاسی فلیور ایک نیا سیاسی نئی سیاسی فلوسفی کی طرف چل رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بلاول بھٹو کی آمد ہے اور ان کی جو طریقہ کار ان کا جو طرز سیاست ہے اس وجہ سے لیکن فیصل صاحب ایک مجھے باب دائے گا آپ نے فرمایا کہ اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آئی ہے لیکن آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی اس وقت تھی جب محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی آپ نے ان کے زندہ ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا تو کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی خراب تھی یا وہ غلط سمت کی طرف جا رہی تھی اور اب ٹھیک ہے منصور صاحب آپ یا تو مجھے میری بات مکمل کرنے دے یا مجھے پیش میں آپ ٹوکتے رہیں آپ بتا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں میں اس طرح بات کرنے کو تیار ہوں آپ سر پلیز جواب دیجئے میرا پہلے جواب تو ختم ہونے دے میں نے آپ کو کہا کہ دو تین چیزیں جو وجہیں شامل ہونے کی میں نے مجھے وہ مکمل تو کرنے دے اس کے بعد آپ جتنا سوال پوچھئے گا میں اس کا جواب دوں گا آپ کو جی بولیے بولیے فیصل صاحب بولیے یہاں پہ بلاول بھٹو کی آمد ابھی چند مہینے پہلے ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے جو پچھلی دور حکومت میں جو کام کیے جو ان کی پالیسیاں تھی جس طرح وہ چلے اس کا ریزرڈ ان کو دوزہ تیرہ کی الیکشن میں مل گیا اور سب کی کمنے ہے اس لیے بلاول بھٹو نے کی آمد ابھی چند مہینے پہلے ہوئی ہے لیکن دوزہ تیرہ کے الیکشن کے بعد اب ساڑھے تین سال ہونے والے ہیں ہم پہلے بھی فیصلہ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا اور یہ فیصلہ میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اور بھی آپشن تھے پیپلز پارٹی کے علاوہ سیاسی آپشن سیاسی جماعتوں کے حالے سے جو تیار تھیں جن کے ساتھ ہماری باتچی چل رہی تھی اور جو تیار تھیں ہمارے ساتھ آگے چلنے کے لیے لیکن فیصلہ میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا ایک وجہ یہ تھی دوسرے وجہ یہ تھی اس پارٹی کے ساتھ ایک بڑا طویل عرصہ ہمارا میرا بھی ہماری فیملی کا گزرا ہے ماضی میں ذرفہ کارلی بھٹو صاحب سے لے کر محترم بینظیر بھٹو صاحبہ تک اور ایک آپ کو یہ سارے جو ابھی لوگ ہمارے پارٹی میں ہیں بہت سارے نئے بھی نوجوان بھی ہیں ان میں سے بہت سو کو ہم نے انگلی سے پکڑ کے ساست کرنی سکھائی تھی جب میں پیپلز پارٹی میں آج سے چوروں پندرہ سال پہلے اس سے پہلے بھی جب میں شامل تھا اس میں ایک کمفرٹ لیول بھی ہوتا آپ کا میرا پیپلز پارٹی سے میں بے شک اس کو دوزر دو میں چھوڑ گیا تھا لیکن میرا ان سب لوگوں سے ربتہ رہا ہے یہ سب لوگ آتے رہے ہیں میرے پاس اب میں نام کسی کا لینے چاہتا ہوں بار بار لیکن سب لوگوں سے ایک ہمارا تعلق ہے ایک سماجی تعلق بھی ہوتا ہے آپ کا ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ کے تو یہ یہ وجہ تھی مجھے مجھے فیصل صاحب اگر آپ اجازت دیں پیپلز پارٹی کی امرجنس کو جس وجہ جس وجہ سے ہمیں گرج ہوئے ہیں ہمیں حسلہ وضائی ہوئے کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف جائیں اور یہ بات یہ بات آسیر وزاداری صاحب نے مجھے آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے فیصل صاحب کیونکہ میں نے آپ کو وقت دیا آپ جواب دینا چاہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ کچھ چینجز آئے ہیں یہ ہو نہیں سکتا جب کوئی آدمی ایک دفعہ دوبارہ اس پارٹی میں آتا ہے تو کچھ پرانے بیانات نہ شیئر کیے جائیں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی کچھ آپ کے بیانات ہیں وہ ہم ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سوال کرتے ہیں یہ حکمران جن کا صرف اور صرف یہ کہ جنڈا ہے کہ ملک کو لوٹو اور اور لوٹو اور پھر پھٹو یار اتنی کمیشن کہا ہے کمیشن اتنا کہا ہے جو حضمی ہو جائے پنچان کا مہینے میں میں ہاتھ رکی کر رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زداری اور یوسف رضا گلانی کے کرونیز کے ہیں انور مجید ہیں اس میں اقبال زید احمد ہیں اس میں اور لوگ ہیں جن کے آ رہے ہیں اس میں کہا رہے ہیں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کونی ہے اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں تو فیصل صالح حیات صاحب گفتگو آپ نے سنی آصف علی زداری صاحب کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے ان کے کرونیز یوسف رضا گلانی صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے یہ تینوں افراد ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہی موجود ہیں تو یہ نئی ڈیریکشن کونسی ہے ان بیانوں پر قائم ہوں میں ان سے باہر نہیں جا سکتا میں تو آپ کو آپ نے خامقہ اپنا ٹائم چلے لیا بیان چلانے کا میں تو اس پر قائم ہوں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اس حوالے سے میں نے آپ کو شاید جو پہلے میں نے گزارش کی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کو کہ انہی وجہات کی بنابر پیپلز پارٹی نے دوزہ تیرہ میں اپنا نتیجہ دیکھ لیا اب میں نے آپ کو جو گزارش کی ہے اب کی جو پیپلز پارٹی جو آج کی پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ بلاول بھٹو کے پاس ہے وہ اس تمام خامیوں کو جن کا ذکر میں بھی کرتا رہا اور میرا یہ فریضہ تھا میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھا میں ان کا پارلیمان لیڈر تھا قوم اسمبلی میں میرا سیاسی فریضہ تھا یہ میرا پارلیمانی فریضہ تھا کہ میں حکومت اس کی وقت کی حکومت ان کی خامیوں کو ہائلٹ کرتا ہے جو میں نے کیا اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں آج فرق مجھے یہ نظر آئے جو میں نے بتایا آپ کو کہ اور یہ بہت بڑی امید ہے صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ ان تمام پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے ہے کارکنوں کے لیے ہے جیالوں کے لیے ہیں جو پچھلے اتنے سالوں سے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھے ہوئے ڈورمنٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی شمولیت سے یا بلاول بھٹو زبداری صاحب کے ایک نئے جذبے ایک نئے ویجن کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی ایک برطبہ پھر پنجاب میں ریوائیو کرے گی کچھ اور مزید سوالات ہیں کچھ اور آپ کے بیانات ہیں وہ بھی آپ سے درہ کچھ شیئر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب آپ اس سوالے سے کیا سوچتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک آفٹرز بریک سیاسدان فیصل صالح حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو ہو رہی ہے ان کے نئے سیاسی کریئر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک برطبہ پھر شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں فیصل صاحب آپ نے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایک انٹیویو کے دوران چند کلمات کہے تھے چند جملے کہے تھے میں پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد آپ سے سوال کریں گے یہ جب جنرل پرویز مشرف صدر بھی تھے ابھی ہٹے نہیں تھے تو میں نے اس کو ان سے کئی ملاقاتیں کی اور میں نے ان کو کہا جا کے میں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی کا سب سے بڑا جو گلہ ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں ہمیں ہروایا ہے سابق صدر پرویز مشرف پہ آپ یہ الزام لگا رہے تھے فیصل صاحب کے انہوں نے آپ کی پارٹی کو ہروایا ہے تو پرویز مشرف صاحب کیا منپلٹ کر رہے تھے الیکشنز کو وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کون جیتے گا کون ہارے گا اس وقت کے جو صورتحال تھی اب دو در ساتھ میں اگر جائے ہیں نا جی آلموسٹ اب تو نو دس سال پرانی بات ہے تو اس وقت کیونکہ میں پی ایم ایل کیوں میں تھا ایک عمومی ایک یہ امپریشن تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کیوں نے جس طریقے سے سپورٹ کیا جنرل پرویز مشرف کو اس طریقے سے اس ریسی پروکل طریقے سے جنرل مشرف نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کی بہت ساری وجہات تھیں تو میں نے شاید اسی کانٹیکس میں میں نے یہ بات ان سے کی تھی کیونکہ ایک عمومی امپریشن تھا اس وقت ہمارے پاکستان مسلم لیگ کے جو بہت سارے جو مارے میمبران اسیمبلی تھے اور جو الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے یا جو کامیاب نہیں بھی ہوئے تھے بائی سپورٹ سے کیا مراد ہے ایک صدر ہیں پاکستان کے وہ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں الیکشن تو آپ نے خود اپنے حلقوں میں جا کے لڑنا ایک صدر کیا کر سکتا ہے سلسلے میں ان کے بہت سارے اقدامات ہیں جس طرح مثلا آپ کو میں یہاں پر مثال دوں اب تو یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی ہے کہ اس وقت ایک پی ایمل کیو میں کیونکہ گورنمنٹ میں تھی ایک اس میں ایک فیلنگ تھی کہ جی اس وقت این آر او ہو رہا تھا اور اسی این آر او کے تحت بہت ساری ہمارے کاف لیگ کے جو لوگ تھے پی ایمل کیو میں صرف کیو کیو ڈنگ نہیں باقی اور بھی الائز تھے اس وقت پی ایمل کیو کے ساتھ تین چار جماعتوں کا اشتراک تھا حکومت میں ان سب کا خیال تھا کہ جنرل مشرف کو این آر او نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جنرل مشرف کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی اور اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ این آر او کر رہے ہیں تو آپ کو لا محلہ پی ایمل نون کے ساتھ بھی ایک انڈرسینڈنگ اور ایک این آر او کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ کریں اور دوسری کے ساتھ کریں برد جنرل مشرف کے اپنے مشیران نے اس وقت ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں تو یہ وجہات بھی تھیں جس وجہ سے ایک یہ ایمپریشن اس وقت کریٹ ہوا تھا آپ نے فیصل صلی اللہ حیات صاحب اپنے ایک انٹیویو کے اندر آپ نے کہا کہ میں سابق صدر پرویز مشرف وردی کے اندر صدر تھے اور وہ تھے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی نظر میں وہ سٹیپ غیر آئینی نہیں تھا اور کیا اگر مستقبل میں کبھی اس طرح ہوتا ہے تو کیا وہ بھی درست ہوگا اقدام اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی غیر آئینی اقدام تو نہیں ہے وہ منصور صاحب ہم ہمیں بڑا شوق ہے ٹی وی پہ میڈیا پہ آئین کی اور ان چیزوں کی باتیں کرتے ہوئے اور ہم بڑے آسانی سے کچھ چیزوں کو آئین میں سے نکال لیتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ آئینی ہے اور بہت سارے چیزیں جو ہمارے سامنے آئینی اور غیر آئینی چل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم بڑے آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں تو میرے آپ سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ آئینی اور غیر آئینی کی بحث کریں ایک پورا پروگرام کریں اس پر اس پر آپ دیکھئے یہ سیلیکٹیولی ہم نہ چیزوں کو نکالیں کہ فلانے نے وردی پہنی ہوئی ہے اس پر ہم نے یہ بات کر دی یہاں پر پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں جتنی پیدر پیک غیر آئینی اقدمات ہوئے ہیں کاش کے میڈیا ان پر بھی بار بار زور دیتا کاش کے ان پر بھی آپ ہائلٹ کرتے کہ کیا کیا ایک سیولین گورنمنٹ ہے جو کہتی ہم سیولین ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہاں پر اس نے آئین کی کس طرح درجیاں اڑائی ہیں تو یہ اس بیعث کو میں سمجھتا ہوں فیلال اس کو آپ رینے دیں اگر آپ نے کرنی ہے تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام کرنے لیکن فیصل صاحب میں تو میں تو آپ سے وہ چیز کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کی اس نئی پارٹی کے کس کس طریقے سے کس کس طریقے نے کس کس نے کس طرح عمل کیا اس پر یہ میں تو فیصل صاحب آپ کو وہ چیز کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کی پارٹی کے چیئرمن اور کو چیئرمن یہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے چیئرمن کہتے ہیں آپ نے تین سال کے بعد چلے جانا ہے ہم نے یہی پہ رہنا ہے جمہوریت کے حوالے سے تو وہ آواز بلند کرتے ہیں یا تو پھر آپ آپ بھی ان کی آواز میں لبیک کہیں آواز میں آواز ملائیں تب یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کیے تب آپ کو اپنا ماضی مٹانا پڑے گا جو آپ نے ماضی میں جا کے ایک وردی والے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے کہنے کے اوپر پاکسین پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی یا تو پہلے اس کے بارے میں بھی کہیے کہ آپ نے وہ غلط کہا تھا منصور صاحب ایک بات واضح طور پر میں نے پہلے بھی کہا ہے میں ابھی کہنا چاہتا ہوں نہ میں اپنا ماضی مٹانا چاہتا ہوں نہ میرا ماضی مٹ سکتا ہے اور نہ ہی آپ اس قسم کی کوئی توقع کسی کو کرنی چاہیے میں بڑی بڑی کلیلی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں دوزار دو میں اب میں صرف آپ کو چھوٹی مثال لیتا ہوں دوزار دو میں میں ہون ریکارڈ پہلے بھی کہا چکا ہوں کاش آپ میرے یہ بھی ٹیپے چلائیں اور یہ بھی میری آپ آرچائیو سے نکال دیکھیں دوزار دو میں ہم نے جنرل مشرف کو جوئن کیا ہمیں بہم پہ بڑی تنقیدیں ہوئیں اور وہی پاکستان پیپلز پارڈی دوزار ساتھ میں جا کے اسی جنرل پرویز مشرف جن کے متعلق ہمیں تانے دیئے گئے تھے پہلے انہی سے انہوں نے جا کے خود ایگریمنٹ کر لیا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیں یہاں پہ منصور صاحب نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا آخر دم تک نہیں مانتے تھے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے وہاں سے ایک شہزادہ آیا ان کے انٹیلنس کے جو ہیڈ تھے ماضی میں انہوں نے آکے وہ ایگریمنٹ سامنے رکھ دیا کہ یہ ایگریمنٹ تھا دس سال کا تو اگر آپ ماضی میں جائیں گے پھر بہت ساری باتیں اور کھلیں گی اگر آپ کھولنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں تو حاضر ہوں آپ کے لیے جس پر آپ کھولنے جاتے ہیں آئیں بیٹھ کے بلکل کرتے ہیں میں آپ کو فیصل صاحب میں آپ کو اونر میں آپ کو اونر انویٹیشن دیتا ہوں آپ اسلامباد تشریف لائیے اسلامباد تشریف لائیے یا مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں پورے ایک گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں ماضی کو ٹٹولتے ہیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں اور کس سے کہاں کہاں کون کون سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بیٹھ کے مجھے اچھی لگی ہے بات کہ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین فیصل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی انہوں نے کہا میرا ماضی موجود ہے میں قطعی طور پر اس سے انکاری نہیں ہوں جواب دینے کے لئے تیار ہوں غلطیاں اگر آپ اس کو غلطی کہتے ہیں تو اس طرح غلطیاں اوروں سے بھی بہت ہوئی ہیں وزیراعظم نواز شریف سے بھی ہوئی ہے اور بھی بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاد ایسن صاحب سے میں نے گفتگو کیا اور فیصل صالح حیات صاحب کی جو ری انٹری ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اس حوالے سے اعتزاد ایسن صاحب کیا سوچتے ہیں اور ایک زرداری سب پہ بھاری ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اعتزاد ایسن صاحب عاصف علی زرداری کے اس نئے رول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور پانیما لیکس کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے اس پر میں نے گفتگو کی ہے ایک چھوٹے بریک کے بعد وہ انٹریویو آپ دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ رہے گا لیکن آپ کی اس بات سے مجھے یہ لگ رہے ہے کہ ڈیلی روٹین جب تر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بلاون صاحب کی بات جو ہے وہ دف جاتی ہے آسپلز زرداری صاحب کی بات کے ہی نیچے ابھی تک تو بہت کم ہوا ہے لیکن ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے نازیر میں صرف موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوبہ احتزاز احسن صاحب احتزاز صاحب thank you very much بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے بکھ نکالا ہم لوگ بیسی بڑے خوبصورت جگہ میں اندر لئے تک موجود ہیں کانسٹوشنل پارٹی بیو سے بڑی اہم جگہ ہے احتزاز صاحب سب سے پہلی پار کچھ پولٹیکل اور پارٹی معاملات کے حوالے سے زرداری صاحب کی تو اسیمٹلی میں شاید انقریب باپسی ہونے لگی لیکن آپ کی پارٹی کے اندر لئے نیگر ماشاءاللہ سینئر رہنوبہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں فیصل صاحب حیات صاحب کی باپسی ہو گئے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ایمٹری کو اس کو بیسیکلی میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاست کو سمجھاننے اور سمجھنے والے جو ہیں وہ کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارکی کا مستقبل ہے اور روشن مستقبل ہے آشار اس کے لئے فیصل صاحب کی واپسی کیوں میں یہ علامت سمجھتا ہوں اس بات تو آپ فیصل صاحب کی واپسی سے آپ خوش ہیں یہ ایک فضا بن رہی ہے پرندے واپس آ رہے ہیں آج اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ کبھی کوئی اس طرح نہیں فیل ہوتا کہ جو ان پرندوں نے آپ کو ایک زمانے میں تنگ بھی بڑا کیے ہیں جب آپ خاص طور پر لائر مومنٹ کے اندر بھی تھے تب یہ کہیں ایسے پرندے تھے جو بیسکلی دوسری جگہ پر گھوشنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں سیاست میں یہ ہوتے ہی رہتا ہے اور لیکن اس سے جو پیپلز پارٹی کے لیے جو پوزٹیو سائن ہے وہ ہوئی ہے انڈیکیشن کہ لوگ جو سیاست میں ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں سیاست میں صحیح طرف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کا ان کے قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ بیپلز پارٹی پہ اچھا وقت آنے والا ہے آنے والا آپ یہ سمجھتے ہیں چلید جوڈ ٹو ہے جوڈ ٹو ہے جوڈ ٹو ہے جوڈ ٹا سب زرداری صاحب کی واپسی کے حوالے سے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بار پر کوٹ ہو گئی ہے کہ جناب کاشی بابازی صاحب کو آپ نے انٹرلو دیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اس سے پنجاب میں آپ کے لئے پرابلمز کریڈ ہو جائیں گی جو میں نے کہا مجھے وہ یہ تھا مجھے انہوں نے پوچھا کے آپ سے مشورہ کیا گیا ان کے قومی اسیمبلی میں آنے واپس تو آنا ان کا حق تھا پاکستان واپس آنا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کیوں آئے پر قومی اسیمبلی میں آنے کا ارادے کیا سے مشاہرت نہیں کی گئی تو بات اتنی تھی اس پہ لوگوں نے اور کچھ تھوڑا سا رنگ جوایا بلی اس پہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول کا چیرمن بلاول کا سٹائل جو ہے وہ جو جو جب کرینک ہوگا پیدا 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 اوبر سائٹ اوبر 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 رہے ہیں کہ ڈیلی روٹین جب تر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بلاول صاحب کی بات جو ہے وہ دب جاتی ہے آسپلی زدادری صاحب کی بات کے نیچے ابھی تک تو بہت کم ہوا ہے لیکن ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے لیکن بہت کم ہوا ہے بلاول چیئرون بلاول نے ایک ٹیمپو کریٹ کیا ہوا تھا پنجاب میں اور خاصا ٹیمپو اور کراچی میں بھی کراچی میں جو رہنی نہیں گھا جی انہوں نے توبر میں اور پھر پنجاب میں جو نومبر میں انہوں نے سات دن ہفتہ تاسیس بنایا تو اس میں بڑی انرژی اور بڑی فرور اور بڑا ایک توانائی ایک یو نظر انرژی نظر جالا بھی جالے کے علاوہ جو لوگ پیپو پارٹی کو پسند کرتے ہیں جو پروگریسیب لبرل مارڈنس پارٹی جس طرح آپ نے فرمایا کہ زدہی صاحب کی باپسی کے حوالے سے آپ سے رائے مشورہ نہیں لیا گیا اگر ہوتا تو آپ کچھ مشورہ دیتے یہی کوششن جو لوگ اب واپس آ رہے ہیں پاکسان پیپو پارٹی میں اس سلسل میں آپ سے مشاورت کی جارہی ہے کہ جناب کلان آدمی کو لیں یا نہ لیں پنجاب کی سیاست سے ان کا بھی تعلق ہے جو ہمی آئے نہیں اس میں کوئی مجھ مشاورت ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں تو جو پنجاب کی تنظیم ہے اس کے ساتھ مشاورت ضروری ہے اگر سامت پنجاب ہے تو سامت پنجاب کی تنظیم سنٹر پنجاب سے آ رہے ہیں کوئی سامت تو سنٹر پنجاب کی تنظیم ان کے ساتھ مشاورت ضروری ہے میرے سر پارلیمنٹ میں آنا چونکہ معاملہ ایسا تھا جو سی سی میں ریز ہو جاتا تو بطل آپ کی مجھے اس بات سے لگ رہا ہے کہ ضروری صاحب کی وابسی کی وجہ سے سی سی اس کو کہتے ہی کور کمیٹی تھی اور کور کمیٹی کے اجلاسوں میں فیصلے ہوتے تھے وہ کور کمیٹی موجود رہے گی وہ معاملہ جو سینٹ کے اندر پر راہیل شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ کسی کلیشن کی سربراہی لیتے ہیں یا نہیں لیتے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اگر وہ یہ دیسیجن لے لیتے ہیں ویسے تو پاکستان نے کہا اس کسی کوئی درپاس محصول ہی نہیں ہوئی تو دیو ایشو ہے اور خاص کر اس میں ایران بھی نہ ہو ایراق بھی نہ ہو شام بھی نہ ہو اور وہ ایک خاص گروپ آف مسلم سٹیٹس کا ہو جن کا تنازع ہو ایران کے ساتھ ایران جیسے ایران ہمارے لیے بڑا ایران تو اس میں پارٹیزین ہو جانا تو بڑا تشویش نات بہت ہے کیا ریپ پرٹیشنز ہو سکتے ہیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ کی نظر ہماری نگاہ میں دیکھیں پاکستان پر تعلقات بالخصوص ایران کے ساتھ بہت بگر جائیں گے پھر تو ہم سعودی کیمپ میں بلکل ہی چلے گئے نا ابھی تک ہم بیلنس رکھتے ہیں اس میں تو حس گیا نواز چلے اس کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا اگر تسلیم نہ کیا ہوتا انہوں نے کیونکہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہماری پروپٹی ہے اور ہمارا یہ پیسٹس ہیں پیسٹس ہیں پیانیما کیس کے حوالے سے بکاوز ایک لائر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عدالت کے اندر ریمان ملک صاحب کی ایک ریپورٹ کا دستکرہ ہوا کہ ریمان ملک صاحب نے بدور ایک آفیسر ایک ریپورٹ جماعت روائی تھی ان کلات کے حوالے سے لیکن بنچ نے اس ریپورٹ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی اور یہ کہا انہوں نے عمران خان صاحب کے لائر کو کہ جناب اس کے حوالے سے بات مت کرے کیونکہ بڑی کانترورسیز ہیں بلکہ رحمان ملک صاحب کا نام لیا گیا تو جس صاحب جو ہستا بھی شروع ہو گئے کہ اتنی نون سیریس بات سے ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نون شریف صاحب کے مبینہ فلیٹ سے متعلق کوئی امپورٹنس رکھتی نون شریف کا مبینہ فلیٹ نہیں نون شریف خاندان کے نون شریف کا میں تو بچوں شریف خاندان کا ہے چلے اس رہا یہ کی کوئی مبینہ نہیں شریف خاندان کا اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر یہ فلیٹ راجہ پرویز اشرف کے ہوتے اور پرویز اشرف نے ایسی دابتی ہوتی بطور وزیر آج اور اس کے بیٹے نے بیان اور انٹرویو دی ہوتے جو انہوں نے کئی چینل کو دی ہیں الحمدلللہ یہ فلیٹ فقیر کے ہمارے تو وہ اس وقت بعد گریفتاری زمانت کرا رہا ہوتے ہیں بعد گریفتاری زمانت کرا رہا ہوتے ہیں عدالتوں میں دوگر رہا ہوتے ہیں یوسف رہا گئی اور اس کے بیٹے تو یہ کہنا اور پھر اس میں یہ ریپورٹ یہ سب کچھ استعمال ہو رہی ہوتی نیب نہیں سب کچھ کرنا تھا اور رحمان ملک کی ریپورٹ راجہ پرویز اشرب یا یوسف رضا گلانی ہوتی تو اس پہ اٹھا لیا ہوتا ان کو یہ بات مجھے کئی observations بڑی عجیب لگ رہی ہیں یہ observation ہے جو مجھے نہیں میں تو محضور نہیں تھا دالت میں پر جو میڈیا پہ آئی ہے جیل صاحب نے کہ دادے نے یہ پیسے لیے اور پہنچائے تو پوتے کو کس طرح اس کی صدا دے سکتے ہیں پوتے کو کیا ذمہ داری ہے پوتا کہ ایکسپلین کریں یہ تو اسی طرح ہے کہ میں آپ کی کنپٹی پر پسطول رکھ کے آپ کی مرسلیز گاڑی چھین کے لے جاؤ اور جا کے اپنے پوتے کے حوالے کر دوں اور خود غائب ہو جاؤ تو پوتا کہا کہ میں تو دادے نہیں لیا تھا میں نے تو جواب دے نہیں ہو اس کے لیے وہ پرابٹی ہے اس کے لیے جواب دے ایٹ 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 لیجیٹمیٹلی کرییٹیڈ اور پرچیس اور نوٹ لیجیٹمیٹ فانڈ وہ تو چاہے دادے کے تھے چاہے بیٹے کے چاہے پورتے کے تھے وہ تو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا نہیں لیکن یہ ایک پوائنٹ آپ مجھ سمجھائیں یہ گائیٹ کیجئے گا کہ باقی یہ کیس اگر اس طرح ہو کہ ایک پوتے کے پاس پورٹی ہے اس دراست میں ملی اس کے دادا کے پاس تھی آج اگلت یہ کہ ہم یہ بیٹے ٹرینس کریں گے دادا نے یہ پروپٹی لیگلی بنائی یا نہیں بنائی تو پوتے کے پاس اگر اس کے ڈاکیمنٹ نہیں ہیں تو وہ کس جواب دے گا یہ بیسی وں کے روزانہ چل رہے پاکستان میں جہاں انہیلیٹنس نائنٹین تھرٹی فور کا ٹائٹل نائے ٹو تھاؤزرن سولہ میں کینسل ہو رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے تین پشتوں سے چلا رہا رہا ہے جب دیکھا کہ تھرٹی فور میں غلط ملائی غلط ہوئی ملائی غلط ملسکتا ہے اگر اس کی ایکویڈیشن ایون بائی اور پریڈیسیسر ان انٹرسٹ آپ کے پیش رو میں کی ہو اور اگر وہ ان لیجیٹمنٹ کی ہے تو پروپٹی آپ سے گئی ٹھیک ٹھیک تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا ٹھیک یہ اس میں تو حس گیا نواز چل کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا اگر تسلیم نہ کیا ہوتا انہوں نے چونکہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہماری پروپٹی ہے اور ہمارا یہ ایسیٹس ہیں چار اگر انہوں نے اب پی ٹی آئی کو پوچھنے کا تو پوچھنے کا یا پی ٹی آئی کو جواب دے ہی کا تو کوئی سنس نہیں نئی مخاری صاحب نے کم از کم آگیومنٹ ابھی تو مکمل کر لیا ہو ستا ہے اگر دوبارہ اگر ان کو کہا جائے وزید کچھ بات کرنے کے لیکن ابھی تک نئی مخاری صاحب نے جو بھی میڈیا سے آپ کو بتا لگا نئی مخاری صاحب has performed well what do you think as a lawyer آپ پکے کہا دیکھیں نئی مخاری صاحب نے شاید overperforming کر دی کیونکہ اس کی تصویریں پرابٹی کی یہ اس کی مالیت کے تخمینیں اور آپ ان سے پوچھیں یہ کہاں سے ان کے پاہے ہیں ٹھیک ٹھیک یہاں پہ عدالب کیا ایک رباب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا مجھے گائیڈ کیجئے گا انہوں نے کہا یہ ٹرائل کوٹ نہیں اسے ٹرائل کوٹ مطنہ یہ ہمارا کام نہیں ہے جو آپ ڈادانے کی کوشش کرنا ہے یا آپ سمجھنے کہ ہم سب کچھ عدالب کے بنچ کے اوپر ڈال دیں اور بنچ بیٹھ کے سب کچھ ہی ٹریس کریں ہمارا کام نہیں نہیں انڈر آرٹیکل 184 ساب آرٹیکل 3 جورس دکشن جو ہے وہ کرمینل پروسیڈر کوٹ کی تابع اور ٹرائل نہیں ہے بٹ اس میں کوٹ خود کرافٹ کرتا ہے اپنی جورس دکشن اور اس کی ایکسرسائز اور جورس میں انڈر 184 3 اور ٹرائل بھی بنایا ہو ہے اس میں ٹرائل کی ضرور نہیں ہے اس میں ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف یا شریف خاندان کے ورسائل ہیں اس کے بعد دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ کیا جائز ذرائع جائز عامدد اور جائز ترسیل اس کی transmission وہ medium of transmission of money funds from A to B to C to D یعنی from Dubai to Qatar to Jeddah to Panama to British Virgin Isles to London وہ ترسیل legal legitimate thi یا secretive thi گھنڈی پہ thi وہ جو illegal basically درائے تو وہ دیکھنے کے لیے تو بڑی سمپل سی بات ہے وہ نواز شریف خاندان نے وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس on a daily basis on a daily basis from 1978 to 2006 پیش کرنی ہے جس میں وہ رقم جو ہے وہ جاگ ہوتی رہی ہے وہ چلی گئی خاندان کے پاس اس نے اس کو بزنس کی کتنا منافع آتا رہا ان کے بینک اکاؤنٹس میں مہینہ آن مہینے میں نے اگر کوئی پروپٹی خریدی ہے میں نے پروپٹی خریدی ہے پچھلے ساتھ میرا انکم ٹیکس آف سر ایک ایک انٹری دیکھے گا میری سٹیٹمنٹ کی اور میں نے پاکستان میں لیا ایک انٹری دیکھے گا سٹیٹمنٹ کی کہ یہ کدھر ڈیبٹ ہوا ہے کیا کریڈٹ ہوا ہے کیا ڈیبٹ اور میری سٹیٹمنٹ میرے بینک اکاؤنٹس کی ساری مجھے فائل کرنی پڑیں گی ایتزا سب میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا آخری سوال اگر عمران خان صاحب آپ کے محکل ہوتا ہے ویسے تو نہیں بخاری صاحب نے حضرائے بزا کے کہہ گیا ہے کہ جناب کیس وکیل بھی جو ہی آتا ہے کیس تمہیں شاہ محکل ہوتا ہے ایمان جس نملاب یہ سب میں اس سے محکل ہوتا ہے کیس تمہیں شاہ محکل ہوتا ہے نہیں وہ نہیں بخاری اس سے محکل ہوتا ہے اس سے محکل ہوتا ہے اچھا میں سے آپ کیا کیا کال ہے اگر خان صاحب کو آپ نے ایک دوائیز کرنا ہو کترے پشنٹ چانس ہے کہ خان صاحب یہ کیس جیتے رکا میاں پوچے خان صاحب I don't think he can lose this case wait I think the case ان کی انکوائیاں ہوتی ہیں اور ٹرائلز ہوتے ہیں ان کی صدایں ہوتی ہیں اس بیسیس پہ کہ بیٹے کے نام پہ چار گھر برگ کے کس طرح بن گئے اور یہ تو عربہ ہاتھ راپتی ہے میرے چاند میں تحریک انصاف کچھ بھی نہ کریں تو کیس ہار نہیں سکتی اور نواز شریف کچھ بھی کر لیں جب تک وہ ایک ایک پیسے کا ایک ایک دن کی مانی ٹریلز اور وہ ڈاکمنٹ سائے میں بھی اتنے ہوں بینکس کے جن کے بینکنگ چینلز کے ذریعے یہ لیجیٹمیٹ انکم انکم ٹیکس پیڑی لیجیٹمیٹ انکم لیجیٹمیٹ راستے سے ذراعے سے لندن گئی اور کنورٹ ہویا جب تک وہ ایسا نہیں دکھاتے وہ کیس میں جیت سوا اتزاد صاحب تکیو بھی مچ ایم سو گریٹ پول آپ نے سنی پانما کیس کے حوالے سے پانما کیس روزانہ ایک نیا موڑ سامنے آتا ہے اتزاد صاحب کانفرینڈ اوہر آتا ہے عمران حان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کیس ہار نہیں سکتے اور وزیریہ صاحب دباشری بھی یہ کیس چیت نہیں سکتے ٹائم بدایا گیا پروگرم کیوں تو پوائنٹ صاحب تک لیتنا ہی ٹائم بدایا گیا